مانی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی گرفتہ معاملہ ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے جسمانی ریمان پر سامات ہوئی اعتصاب اداد کے جد جواد الحسن نے شہباز شریف کا چودہ روزہ جسمانی ریمان دے دیا ہے اعتصاب اداد کے جد جواد الحسن نے شہباز شریف کا چودہ روزہ جسمانی ریمان دے دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے جسمانی ریمان پر سامات ہوئی اور اعتصاب عداد کے جج جواد الحسن نے شہباز شریف کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے جیہا ناظرین چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے اعتصاب عداد کے جج جواد الحسن نے شہباز شریف کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا اعتصاب عداد کے جج جواد الحسن نے شہباز شریف کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا سینئر ہمارے پاس رپورٹر کورٹ کے موجود ہیں شاہین اتیق ان سے مزید افصالات جانیں گے شاہین اتیق چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا جی اعتصاب عدالت کے جاتے جواز و درسانے نیب کی دخواست منظور کرتے ہوئے شہباز شریف کا منی لارننگ میں چودہ روزہ جسمانی ریمان دے دیا ہے اب عدالت نے تیرہ افتوبر کو دوبارہ انہیں پیش کرنے کا حکم دیا ہے آج عدالت نے شہباز شریف کے موقع سننے کے بعد عدالت نے پراسیکیوٹر کے موقع کے بعد جو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو ابھی سنا دیا گیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ جو شہباز شریف نے عدالت میں ریپورٹ دی ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے موقع اپنا بیان کیا ہے وہ تمام موقع ان کا ریکارڈ کیا جائے اور ان سے جو پوشت تفریش کرنی ہے اس کو تیرہ تک مکمل کر کے عدالت میں دوبارہ ریپورٹ پیش کی جائے عدالت میں دوبارہ سے ریپورٹ پیش کی جائے شاہی نتیق بہت شکریہ آپ کا